اسلام علیکم ویرز آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کومیڈین کنگ امان اللہ خان صاحب کے بارے میں ہم ایک ایسے دور سے گزر رہی ہیں کہ زندہ انسان سے نفرت اور حکارت تو دور کی بات ہے ہم مرے ہوئے انسان کو بھی نہیں بخشتے ملک پاکستان کے معروف کومیڈین امان اللہ خان صاحب گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے اور ان کی تدفین پیرا گون سوسائٹی لاہور قبرستان میں چل رہی تھی کہ اچانک سے سوسائٹی انتظامیہ کے کچھ لوگ آ گئے اور امان اللہ صاحب کی میت کو سوسائٹی کے قبرستان میں دفنانے سے منع کر دیا گیا جبکہ جواز یہ پیش کیا گیا کہ امان اللہ خان صاحب میراسی تھے انہیں یہاں نہیں دفنایا جا سکتا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم ایسے انسان کو اپنے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دے سکتے اس معاملے کی اطلاع فیاض الحسن چوہان صاحب کو ملی تو موقع پر پہنچ کر انتظامیہ کی سرزنشت کی اور امان اللہ خان صاحب کی تدفین اسی قبرستان میں یقینی بنائی ویورز اللہ تعالی اس ملک کے بشندوں پر رحم فرمائے کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تسلیم کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں خاص کر امان اللہ خان صاحب کی بات کریں تو وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہمیشہ لوگوں کے چہرے اوپر ہنسی بکھیری اور انہوں نے جب بھی پاکستان کا ذکر گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے چاہیے تو یہ تھا کیسے انسان کو کسی اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا لیکن جناب یہاں اعزاز تو دور کی بات دفنانے پر ہی جگڑا ہو گیا اللہ تعالی ایسے تقبر سے بچائے جس میں دوسرے لوگ حقیر نظر آئیں ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جب امان اللہ خان صاحب کی میت قبرستان پہنچی تو وہاں پر ایک کہرام برپا ہو گیا اور اس معاملے کو فیاض الحسن چوہان نے وہاں پر اوچ کر کیسے سلجایا آپ بھی آگے آنے والی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی